بسم اللہ الرحمن الرحیم کاریسمان صاحب سے آج کا ہمارا سوال ہے کاریسمان صاحب یہ جو کالے جادو لوگ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر ہمارے اندر ہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالے جادو کا اثر ہوا اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدے مقابل کچھ جادو کرائے تھے 82 کے قریب تقریبا جو روایات میں لکھے گئے ہیں تو ان پر آپ کے کیا اظہار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ جللہ شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین انہوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے تو جادو جو ہے وہ بسیکلی اتارا گیا تھا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے ان پر نازل کیا گیا تو یہ جادو جو ہے ان کو عطا کیا گیا تھا آزمائش کے طور پر اور وہ اگر کسی کو سکھلاتے تھے اس سے پہلے اس کو خبردار کرتے تھے کہ یہ تمہارے لئے نقصان دے چیز ہے اس کو مت سیکھو یہ آزمائش ہے جس طرح جنات جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائیں وہ اس لئے کہ ان سے پہلے الْحِنْ اور بِنْ نَمِ مخلوق عباد تھی زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی تھی اس طرح نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ بھی جنات میں سے ہے تو یہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے تو ایسی طاقتیں عطا اللہ تعالیٰ نے فرمائی بعض مخلوقات کو جو دوسری مخلوقات کو نہیں عطا کریں وہ آزمائش کے طور پر تھی تو یہ جو جادو ہے یہ فتنہ تھا پہلے بھی اور آج بھی فتنہ ہے بعد وہ کرتے ہیں کالا علم کہتے ہیں کالا جادو کہتے ہیں تنتر منتر یا ہندو کہتے ہیں تنتر ویدیہ جو یہودی کرتے ہیں قبالہ نامی یہ جادو ہے جتنے بھی ہیں باقیات ہیں کچھ نہ کچھ باقی ہے جس کے ویسے کچھ اثر ہوتا ہے لیکن جو اصل جادو تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہاروت ماروت کے ساتھ تو یہ اب جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے یہ احادیث کی روشنی میں کتاب سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گندے آمال کرتے ہیں گندے کام کرتے ہیں تو شیاطین ان کے کاموں سے جادوگروں کاہنوں نجومیوں کے برے کاموں سے خوش ہو کے ان کی مدد کر دیتے ہیں اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ان کو ہوتا ہے بلکہ ان کو نقصان ہوتا ہے یا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان تفارقہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے اس جادو کے ذریعے کہ میاں بیوی میں طلاق یعنی الہدی کروا دی جاتی ہے اور جو شیطان ہے وہ زیادہ خوشتب ہوتا ہے بلکہ شاباشی دیتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان کوئی اس کا چیلہ جو ہے چانٹا وہ آکے بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان الہدی کی کروا دی تو یہ جادو جو ہے نا اس کی حقیقت اتنی ہے کہ جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جادو اگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ کہیں سے بھی آ جائے اب آپ کا جو دوسرا سوال یہ تھا کہ آیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے اثر کیا بعض لوگ کہتے ہیں جادو برحق ہے اس کا مطلب کیا ہے جادو برحق کا مطلب یہ ہے کہ جادو جب اترا تھا جب نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے حارود مارود پہ وہ تو برحق تھا مطلب وہ حقیقت تھی اس کی برحق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکھنا چاہیے یا اس کی اجازت تھی پہلے یا آج برحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہوتا تھا اس کا اثر تھا لیکن اب اس کا اثر نہیں ہے اس لئے اب ویسے جادوگر نہیں ملتے ہیں اب وہ ملتے ہیں جو لوگوں ٹرکس کرتے ہیں اکثر شعب داباز ہوتے ہیں تو حتموس علیہ السلام کے مقابلے پہ جو جادوگر آئے تھے اسی اب اسی پوری دنیا سے ماہر ترین جادوگر بلوائے گئے لیکن وہ سارے کے سارے جادوگر ہار گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ موجزہ کیا ہوتا ہے نبی کا اور جو ہمارے جادو ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ جو کرتے تھے وہ ٹرکس تھی یا جادو تھا مطلب کے نہیں وہ بھی ٹرکس کا ہی حصہ تھا جس طرح لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دی جاتا ہے نظر بندی کی جاتی ہے جیسے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے تو کچھ مرچ مسائل لگا کے کچھ نظر بندی کر کے تو لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پورے سٹیڈیم میں جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ کارٹون کی شکل میں ہو یا ان کی جو ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں کہ دکھانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ سٹیڈیم میں تھوڑے سے سامپ دو چار رینگ رہے ہیں نکلی اور ایک آدھ چھوٹا سا سامپ وہ آ رہا ہے یہ دکھا رہے ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنا کے نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ بھی کم کرنے کی کوشش کی ہے ان ظالموں نے ان یہودیوں نے عیسائیوں نے اور اسی طرح جو حقیقت ہے اس کو بھی پسے پچھ ڈالا ہے کہ ہم کسی طرح دکھائیں کہ یہ ایک چھوٹا موٹا سامپ تھا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحتزک انہ جانن اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا نا کہ وہ اتنا بڑا اجدہ اور اجدہ آپ نے دیکھا ہوا کہ سمندر کے اندر یا عام جنگلوں کے اندر جس کو اینا کونڈا کہا جاتا ہے تو بڑا اجدہ جتنا بڑا جسے والا ہوتا ہے اس کی رفتار اتنی سست ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لفظ جان ہے یا جین ہے یا جنون ہے یا جنن لائل جو حتیبرہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات چھا گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز باریک اور لطیف جو بہت ہی ایسی تھوڑی مقدار کے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے یا پھر پتلے سامپ کو جو چھوٹا سامپ ہوتا ہے پتلہ جس میں حرکت اس کی بہت زیادہ تیز رفتاری ہوتی ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اجدہ تو تھا صوبان مبین کہا ہے بہت بڑا اجدہ لیکن حرکت کرنے میں وہ باریک اور پتلے سامپ کی طرح تیز اور پھرتی رکھتا تھا موجزے والا سامپ ہٹکے ہوتا تھا تو حت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے والا مدبیرہ اس سے پیچھ ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو نبی ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں اور اس کو پکڑی ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو موں سے پکڑیے اس کو دن کی طرف سے نہیں بلکہ موں کی طرف سے پکڑیے اب حت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر پوری دنیا کے ماہر ترین جادوگر آئے اور وہ ناکام ہو گئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جادوگر کہیں سے بھی اٹھ کے آجائے وہ کامیاب نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب کبھی فلا نہیں پائے گا کبھی کامیاب نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ میاں بیوی کے درمہ علیہ السلام کی کروا سکتے ہیں یا فلاں ملے گا بقتی فلاں مل سکتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جادو لوگ جادو سے اتنا ڈرتے ہیں کارے پیلے نیلے جادو سے ڈرتے ہیں حالانکہ جو ہمیں ڈرنا چاہیے وہ مظلوم کی بدعا سے ڈرنا چاہیے حت مواز بن جبر رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سفر پہ جا رہے تھے یمن کی طرف تو آپ نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم اے مواز مظلوم کی بدعا سے بچنا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ اللہ اور اس کے درمیان اس بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا جس طرح راکٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راکٹ اتنی تیز رفتاری سے جاتا ہے یہ بجلی تو روایت میں آتا ہے کہ بجلی کی تیزی سے وہ بدعا جاتی ہے اور عرش کو ہرا دیتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی مظلوم کی بدعا اور اس کی وجہ سے اللہ طرف فرماتے ہیں کہ مظلوم کی میں ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد یہ ہو وقتی طور پر کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے اگرچہ وہ کافر بھی ہو اگرچہ وہ کافر مظلوم ہے وہ پکارے گا اللہ کو تو اللہ اس کی پکار سنتے ہیں اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَعَلِ الظَّالِمِينَا مِنْ انصار اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں اب ہمیں ڈرنا چاہیئے تھا بدعا سے مظلوم کی کہ ہم ظلم نہ کریں بجائے اس کام سے بچنے کے ہم جادوگروں سے ڈرتے ہیں اور الٹی سیدھی غلط روایات اب آف صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا وہ مدینہ کا واقعہ کہ لبید اور اس کی بہنیں جو تھی اس کی بیٹیاں انہوں نے جادو کیا وہ ایک لمبا واقعہ بنایا گیا کہ وہ کنگی جو ہے یا موئے مبارک آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کے وہ کنگی میں ایسے ڈالے گئے اور رسیہ جو لے کے دو اس کو آپس میں ملا کے گیارہ گرے دی گئیں اور پھر کہتے ہیں گیارہ جو آئیتیں ہیں فلق اور ناس کی گیارہ آئیتیں ہیں تو وہ رسیہوں کی گریں کھولیں اور وہ پڑھتے گئے تو پھر اثر زائل ہو گئے ماذا اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر کر سکتا ہے یا تو موسیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر تو ہار گئے جادو گر اور ادھر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا قرآن پاک کی واضح آئیتیں اور آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہے مدینہ پاک کا اور یہ جو سور فلق اور سور ناس ہے یہ دونوں صورتیں مکی ہیں آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں لکھا ہے مکیہ تو مکیہ کے اندر اس کا شانل نزول میں یہ واقعہ بتایا جاتا ہے حالانکہ یہ مکیہ کی صورتیں ہیں اور واقعہ بعد میں ہوا جھوٹا ثابت ہوتا ہے اچھا بعض علمان ہیں جیسے غلطی ہیں تو سب سے ہوتی ہیں بعض علمان ہیں یہ کہا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں حالانکہ جو مشہور اور صحیح روایات کے مطابق یہ مکی صورتیں ہیں تو اس لیے ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نے اثر نہیں کیا یہ ایک باطل چیز ہے جو کسی نبی پر اور بلکہ عام مسلمانوں پر بھی اثر نہیں کر سکتی ہے سوائے وہ کہ اللہ کی حکم سے جو ہوتا ہے پتہ بھی ہلتا ہے تو اللہ کی حکم سے ہلتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ آجائے تو اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے ایسی بری باتوں سے کالے علم کروانے سے کالا جدو دوسروں پر کروانے سے یا اپنے اوپر اگر کوئی کہا کہ ہم تیر اوپر کر دیں گے ڈرنے کی بجائے ہم اللہ کی ذات سے ڈرے اور گناہوں سے بچے وَا خُدَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ